موسیقی آپ دیکھیں ریڈ لائن اسلام آباد سٹوڈیو سے پاکستان کے اندر سیاست کا تلاتم ختم نہیں ہو رہا پاکستان تحریک انصاف کا ماننا ہے کہ کل انہوں نے ترنول پر جلسہ کرنا ہی کرنا ہے انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ہم زمانت نہیں دیے سکتے سیکیورٹی کی وہاں پر حالات خراب ہیں ایک بیگ بھی نکلایا مجتبہ وہاں پر پولیس لگ گئی ہے انتظامیہ کی کمیٹی نے میٹنگ کرتے ہوئے تحقی ہے کہ جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی دوسری طرف عمران خان رجل فیض کے موبائنہ رابطوں کی بھی خبریں ہیں میں ان اطلاعات کو انڈورس نہیں کر سکتا انفرمیشن وائز لیکن چونکہ ابھی تک ڈینائل نہیں آیا تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ خبریں اوفیشلی کنفرم نہیں بھی ہیں تو غیر رسمی طور پر کنفرم نہیں کہ جیل کے اندر رابطے تھے ایک موبائل بھی موبائنہ طور پر برامت ہوا آج عمران خان نے صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کچھ اور بھی باتیں کی اس کو اس پروگرام کا ہم حصہ بنائیں گے ہم اسی پروگرام میں ناظرین یہ دیکھیں گے کہ پنجاب اگر ریلیف فراہم کرتا ہے اپنے الیکٹریٹ کو حکومت کے ذریعے اپنے فنڈز کے ذریعے مرکز کی مدد کے بغیر تو سندھ کو اس کیوپر کیا اعتراض ہو سکتا ہے یہ کیوں اتحادی دستوں کے ربان آپ کو نظر آتے ہیں کم از کم زبان کی حد تک کیوں سندھ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پنجاب کے اندر جو بجلی کے پر یونٹ ریٹس میں کمی آئی ہے وہ قابل اعتراض ہے اس کیوپر ناصر وسائنہ میں جوائن کریں گے لیکن پہلے پروگرام میں بلال ازر کیانی صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے آج کل بہت مصروف ہیں ان کو بہت جگہ پر جا کر اپنی پارٹی کی نمائنگی کرنی پڑتی تینکیو بیرے مچ فور بینگ ویڈ اس خورم شہزاد ورک صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ کا بھی شکریہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم کافی ان کے ساتھ گرم گرم بات کر رہے تھے اور لگتا ہے کچھ باتیں پروگرام میں بھی ہوں گی نوائر پرس جیاسر حکیم صاحب سما نیوز جو آج ان رپورٹرز میں سے ایک تھے جنہوں نے عمران خان سے پوچھا کہ کس طرح کالے دھن والی رقم کو انہوں نے خفیہ طور پر انڈورس کروایا کابینہ سے جس کو پر عمران خان نے کہا کہ جب ملک ریاض نے کہہ دیا تھا کہ وہ کالے دھن کی رقم نہیں ہے تو مجھے اس کے اوپر یقین کر لینا چاہیے تھا جیاسر صاحب آپ کو شکریہ عمران خان صاحب ایکسپریس نیوز سے یہ بھی اس گروپ کے اندر موجود ہے تو ان کا بھی ہم اسیسمنٹ لیں گے آپ دونوں کا شکریہ جلسہ کرنے دن کیا مسئلہ ہے تو صاحب دیکھئے بسم اللہ الرحمنی فرسلی thank you for having me on your show دیکھئے جی میں as a political worker میں بھی چاہتا ہوں جی ایک قسم کے فرنکلی یہ جو air time ہے common national discourse میں بھی نہیں چاہتا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا this is not a national issue for me at all مگر دیکھئے at the same time there is a context to this ایک تو security کے حضات ہیں اور انتظامیہ میں commissioner بھی شامل ہیں district intelligence committee ہے انہوں نے کوئی security خطشات کا ذکر کیا اب if there are genuine security issues then they also have a duty to make sure that they take it seriously کسی بھی شہری کی زندگی خطرے میں آنا یہ معاملہ seriously لینا پڑتا ہے اور اگر اس کے نتیجے میں کوئی جلسہ موخر ہوتا ہے تو وہ ہو جانا چاہیے in addition to this I have to raise this because this is a reality PTI has a history of violating these معاہدے and which has resulted in violence توڑ پھوڑ نو میں لیدہ ہے میں آپ کو جلسوں کی صرف 16 ماہ کی حکومت کے دوران بھی انہوں نے ایک particular point کی باعت کی تھی اور اس سے آگے آگے تھے یہ تو اس لیے میں security LKR کو دونوں aspects خاص طور پر جہاں پہ شہریوں کے تحفظ کی بات ہے وہ بہت اہم ہے میں ساتھ یہ ضرور کہنا چاہوں گے کہ اگر security concerns نہیں تھے اگر یہ جلسے ہونے دیتے تو دیکھیں میں تو خود بھی چاہتا ہوں کہ یہ ان کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو اسی شہر میں ڈی چاک میں تین دن پہلے جے یو آئی اور ایک اور جماعت کی طرف سے لوگ ان کے ڈی چاک میں چلے گئے وہاں سے چل کے سپریم کورٹ کے سامنے چلے گئے تو یہ تمام انتظامیاں جو پاکستان طریقے انصاف کے حوالے سے اتنی concern'd ہے اس وقت تو سوئی ہوئی تھی دیکھیں جی اگر ایسا ہے اور کئی وائیلیشن ہوئی ہے تو وہ نہیں ہوئی ایسا کیوں ہے آپ کو پتا ہے ہوئی ہے جی جی تو اگر ہوئی ہے تو بالکل وہ وائیلیشن بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح کے کوئی اجازت لے کے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے لیکن آپ دیکھیں مگر دوسری بات مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہونسلی میں خود بھی اس چیز کا خواہش موند ہوں یہ ہو جائے جلسہ دیکھیں اس کی وجہ پتا کیا ہے نہیں وجہ نہیں پتا سر چھوٹی عید سے پہلے انہیں کہا کہ چھوٹی عید کے بعد دیکھیں ملک کے کونے کونے میں عوام نظر آئے گی چھوٹی عید گزر گی بڑی عید سے پہلے عید آوا ہوا بڑی عید گزر گی وہ سکڑ کے ایک دری بن گئی بھوک ہٹال کی صورت میں پارلیمنٹ کے باہر جو کہ لنچ کے بعد سٹارٹ ہوتی تھی اور دنر سے پہلے لوگ نکلے اگر آپ کو نہیں نظر آتا تو آپ کی مرضی ہے آپ کو دیکھنے والی آنکھ لانی چاہیے سوابین میں جیت سا ہوا بھی حال یہا سکورٹی کے ایشوز وہاں پہ تو نہیں تھے وہاں پہ تو ہماری فواج نے اور بھی اپریشن بھی شروع کیا ہوا ہے وہاں پہ تو زیادہ کنسرن ہونے چاہیے سکورٹی کے وہاں پہ تو گملا بھی نہیں ٹوٹا یہاں پہ کیوں آپ پاک پڑی ہے کیا جب ہمیں ہائی کورٹ نے پرمیشن دی ٹائم اڈ اگین دی بار بار دی تو ایڈ ڈی ایڈ ڈی سپورٹ یہ جا کے ہمیں اس کے اوپر تنگ کرتے ہیں ہمیں اس کے اوپر یہ مطلب جلسہ نہیں کرنے دی رہے لیکن ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ کل کا جلسہ ہوگا ابھی بھی شویب شہین صاحب اس وقت وہ ہائی کورٹ میں موجود ہیں وہ گئے ہوئے اپنی اپلیکیشن کو لے کے اسی کے خلاف جو انہوں نے ایڈوریل ہی میں آپ کے ساتھ ہوں ایڈوریل ہی میں بتا ہوں آپ کے ساتھ ہوں حملے گملے سے زیادہ چیزیں ٹوٹتے ہیں اسلام آباد میں دیکھیں آپ کے جلسوں میں یہ نہیں ہے کہ دوسری جماعتیں جو ہیں کب طلعب بھئی کب ابھی بتا دیں مجھے کسی ایک جلسے کی مثال دیتے کسی ایک وقت ایسی وائیولیشن پاکستان تحریک انصاف دو ہزار چودہ سے اگر میں تحریک انصاف کے آغاز کروں گا آپ نے کبھی ایسا ہوا ہو تریک بڑی پڑی ہے تریک بڑی پڑی ہے ہمیں ہمارے جلسوں پر حملہ ہوا سپریم کورٹ کی اب آپ نے تفصیل مانگی نا پارلیمان کی ہمیں فائر مارے گئے ہمارے وقت قادلانہ حملے کیے گئے ہماری ٹانگیں توڑی گئے ہمارے بازو توڑے گئے ہمارے ورکر سایا گیا ایک علم بھی تفصیل ہے صرف اس لیے کہ ہم ایک جلسہ کرنا جاتے تھے صرف اس لیے کہ ہم ایک ریلی کرنا جاتے تھے جنیجو صاحب جو پولیس کے افسر تھے تلت پہ ہمارا یہ غیر سنیں ایک منٹ ہے مجھے کیا ہم کوئی غیر قرونی غیر آئینک نام کرنے جاتے ہیں آپ کی ہسٹری ہے نہیں ہے نہیں نہیں کونسی ہسٹری ہے جو میں نے آپ سننا ہی چاہتے ہیں میں آپ کی بات کو بالکل اسی طرح سن رہا ہوں لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ آج تک اگر انہوں نے ریلی کیے جلسہ کیا ہے کچھ بھی کیا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا نہیں کمال بات کر رہے ہیں جرمائن کی مدد لے لے میری تو آپ نے بات ماننی لی اچھا جی ہے پہلے تو یہ بتائیں یہاں پہ کوئی ہوا انگامہ پی ٹی آئی کے دور آپ نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جیسے گملہ ہی نہیں توڑی ہے اللہ صاحب لاستیل جب غالباً پچیس مئی کے دن خان صاحب ایک ریڈی لے کے آئے تھے تو یہاں پہ میٹرو کا جو حال کیا گیا میٹرو سٹیشنز لائے گئے بتائیں نا کیا حال کیا وہ کہتا ہے کوئی حال نہیں کیا ہمیں تو یہاں پہ انٹر نہیں ہونے دیا گیا حکیم صاحب یہاں پہ انٹر نہیں ہونے دیا گیا آپ پچیس مئی کی وہ بات کر رہے ہیں ساتھ آپ وہ بھی بات کیجئے جس میں ہمارے عمر یوب صاحب کی وہ ہم بات کریں گے مجھے پہلے کتنی زیادتی کی گئی کتنی شیلنگ تھرو آؤٹ ڈا نائٹ کی گئی ہماری ورکرز آنا چاہ رہے تھے وہ ان کو روک رہے تھے اسے پہلے شیلنگ کی اس میں سر ایک چیز آئیڈ جروع ایک تو املاک کو نقصان بچائے گا انہوں نے پولیس والوں کو پھینٹی لگائی اور خاصی تگڑی آپ کو یاد ہوگا پچیس جو ڈیٹھ بتا رہے ہیں ایف سی کو بقاعدہ کال کیا گیا تھا کے پی کے سے ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے آپ یقین مانیں میں ادھر بلو ایریا میں تھا سارے ایمنٹ کو کور کر رہا تھا ایف سی والوں کو پیچھے اٹھنا پڑا کیونکہ جتنے یہ لوگ اگریسیف تھے وہ کون لوگ تھے دیفنیٹلی کے پی کے سے آئے تھے ریلیوں کی تعداد میں بہت بڑے تعداد میں لوگ ہیں ایک لائن پہ کھڑا ہوا ایک جو فوجی ہے کوئی سپائی ہے کوئی پولیس کے علیکار ہے کوئی بھی ہے اس نے اپنی حدود میں رہ کے اس نے اپنا کام کرنا ہے اس نے اپنی حدود میں رہ کے ہمیں اگر روکنا ہے تو اس نے روکنا ہے آپ کے بیان کے مطابق کہ آپ کو آنے نہیں دیا گیا نہیں دیا گیا تو یہ کن بندوں کے خلاف یہ شیلنگ ان کے خلاف تھی یہ گملے کون توڑا تھا یہ بیٹر کون جلا رہا تھا یہ پینٹی کون لگا رہا تھا میں آرہا ہوں میں ادھر ہی آرہا ہوں آپ کے ساتھ میں ادھر ہی آرہا ہوں جلدی پہنچے بلو ایریا میں میں خود ابھی آپ رکے ہوئے ہیں فیضاباد کیوں ہمیں تو اندر انٹر نہیں ہونے دیا گیا اس وقت اسلام آباد میں لوگ انٹر ہوئے اور صبح صبح بانی پی ٹی ای نے کہا جی کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور لوگ بہت زیادہ مجیوس ہوئے اور وہ تقریب کی انہوں نے جو کی تھی آخری وہ بلو ایریا میں کی تھی بلو ایریا میں کی تھی اور اس کنٹینر سے کی تھی میری ایک دفعہ پوری آرگومنٹ بننے دیں اب نو مہے کا جس طرح سے معاملہ کیا گیا جو بنایا گیا اس کے اوپر آج تک کمیشنی بنایا گیا عمران خان صاحب بار بار ٹائم اٹ اگین انہوں نے کہا بار بار انہوں نے کہا کہ اس کی بالکut صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کن لوگوں نے یہ کیا وہ کیمری کدھر گئے وہ ویڈیو کدھر گئی جو خان صاحب کو ریسٹ کرتے وقت عدالتوں میں سے لے کے نکل گئے اب آپ نے دیکھے نہیں یہ کمیونکیشن کرتے ہیں یہ زبردہ اس طریقہ ہے ہوتا ہے لوگ ہوتے ہیں آپ کے دورے حکومت میں جے یو آئی نے جلسہ کیا انہوں نے آکے سپریم کورٹ کے سامنے جلسہ کیا جماعت اسلامی نے یہاں پر بھی کیا آپ جماعت اسلامی پنجاب کے اندر مری روڈ کا ایک حصہ تحریک لبیک والوں نے کیا آپ ان کے ساتھ انگیش کرتے رہے تو ان کو بھی اجازت دے دیں تاکہ ہم کوئی اور بات بھی کریں میں اپنے رپورٹر پیٹھوں گا بات یہ ابھی آپ نے پچیس میں کا ذکر کیا اس دن صرف وہ وائلیشن نہیں ہوئی تھی پہلی بات یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کوٹ کا غالباً مجھے یاد پڑتا ہے آرڈر تھا جس کے تحت ان کو کنڈیشنل پرمیشن ملی تھی اور انہوں نے ایک پوائنٹ کا بھی تائین کیا گیا تھا جانتا کہ انہوں نے رکنا تھا خان صاحب نے اس کی بھی دھجیاں اڑائیں بعد میں کہا گیا جی کہ شاید ان خان صاحب تک بات نہیں پہنچی تھی اور اس وائلیشن کے نتیجے میں جو توڑ پھڑ ہوئی وہ بیان ہو چکی ہے میں اس کو دورانہ نہیں چاہتا اور یہ بالکل صحیح بات ہے بلو ایریا تک ہی آئے اپنے بھائی نے بات کی کہ دیکھئے اس میں کچھ ایسے اناثر ہوتے ہیں بار بار پی ٹی آئی میں اناثر ہوتے ہیں ناؤمی کو کہتے ہیں جو لوگ اندر تھے ہم تو ان کو روک رہے تھے آپ نے کال دی ناؤمی کی آپ کے لوگوں نے سڑکوں پہ آکے شہر شہر میں لوگوں کو اورگنائز کی آپ کے پولٹیکل لیڈر سڑکوں میں لیڈ کرتے میں نظر آئے وہ چکدرہ ہو وہ سیالکوٹ ہو وہ پشاور ہو وہ لاہور ہو راولپنڈی ہو ان کے پولٹیکل لیڈر سڑکوں پہ تھے اور آگے جاگے کہتے ہیں کورٹ کمانڈر ہاؤس میں ہم تو روک رہے تھے آپ بکریوں کو اورگنائز کر رہے ہیں آپ بکریوں کو پانی تر لے کے جائیں اور آپ کہیں کہ وہ پیٹی ہیں تو ان کی غلطی ہے بار بار پچیس میں بھی انہی کا ہی ہوتا ہے آپ نے دوزار چودہ دھرنوں کی بات کی پی ٹی بیلڈنگ بھی انہی کے وقت ہوتی ہے نو میں بھی انہی کے وقت ہوتی ہے لیکن تو بی فیر ٹو دیم اس ریزن سے آپ ان کو نہیں روک رہے اس پرٹیکل دیکھئے اس تاریخ جس کے اوپر ہم پتہ نہیں کیوں اتفاق نہیں کر پا رہے ہیں لیکن آپ اس پرٹیکل سے نہیں روک رہے ہیں آپ نے تہیا کیا ہوا ہے کہ یہ اگر سفید جھنڈے میں بھی اپنے آپ کو امن کی فاختہ بن کے بھی آگے آپ نے ان کو بیٹنین دینا اسلام ہے امن اور پی ٹی آئے آپ کی لیٹر کی ذرا بات کریں جیل میں بڑی زبردست باتیں گے کیا کیا جائے بڑی سٹوری کیا ہے میں ہمیشہ آپ سے یہ پوچھتا ہوں آج کی بڑی سٹوری کیا ہے عمران خان صاحب کیا فرمایا ہے وہاں پر تلہ صاحب آج کی بڑی سٹوری جو خان صاحب نے دی ہے وہ یہی دی ہے کہ جنرل فیض کے اوپن ٹرائل کو انہوں نے مطالبہ کیا اور انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ جنرل فیض کا آرمی چیف سے انہوں نے یہ مطالبہ کرتے ہوئے یہ ایک سوال کے جواب میں پہلے انہوں نے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کیا لیکن جب ہمارے ساتھی رپورٹر عمران اسکر نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ جو اوپن ٹرائل کی بات کر رہے ہیں کیا یہ آپ وفاقی قومت سے کر رہے ہیں آرمی چیپ سے مطالبہ کر رہے ہیں تو انہوں نے بڑا کلیرلی اور کٹیگوری کا لکھا کہ میں وفاقی قومت سے نہیں میں آرمی چیپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ فیض امید کا اوپن ٹرائل کریں اور اگر میں نے بغاوت کی ہے تو میرا بھی آپ اوپن ٹرائل کریں اور یہ سارا معاملہ جو کسی کا ہو رہا ہے وہ عمران خان صاحب یہ کیا دلچسپی اس کے لیے کہاں تو کسی کا ہو رہا ہے سوال کے جواب میں عمران خان صاحب نے اپنے سے بات تو نہیں کی انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے ان کو جواب دیا بتائیے جی اچھا سار اس میں وہ اب آپ کو بتائیں کہ ان کی ریپورٹنگ پر اعتماد کیلئے کہ انہوں نے نہیں سوال کیا تھا گو ایڈ بتائیے جی بلکل انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ بات کا آغاز ہی یہاں سے کیا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور پھر انہوں نے کہا میں آرمی چیف سے مطالبہ کر رہا ہوں کیونکہ سٹنگ گورنمنٹ سے میں نہیں کر رہا لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آج خود کو ڈسٹنس کیا جنرل فیس سے انہوں نے کہا جی میرا ان سے تعلق صرف یہ تھا کہ میں بطور وزیراعظم اور وہ ڈی جی آئی ایس ای جب وہ ریٹائر ہوئے وہ زیرو ہو گئے اب مجھے یہ بتائیں میں ان سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہوں انہوں نے مطلب اس ساری سیچویشن میں کہ اگر پتا چال رہا ہے کہ صورتحال اس طرف جا رہی ہے انہوں نے کہا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی طرح میں ان سے رابطہ کیسے ہیں وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ جو ساری صورتحال بنی اس میں سارا معاملہ جنرل فیس کی جانب جا رہا ہے اور اگر مجھے لے کے جاتے ہیں تو مجھے ایڈلیسٹ پبلک کریں کیوں کہ بھینگا فارمر پرائم نیسٹر ان کا ایک لیم ہے کہ جب آپ ان کو لے کے آئیں گے ملیٹری کورٹ میں تو پاکستان کا کیا حمید رہ جائے گا تو اس لیے ضروری ہے کہ میڈیا کو ایکسس دیں اس ٹرائل میں پاکستان کے ایک شہری ہیں فیض حمید صاحب وہ ایک بہت بڑے عہدے کے اوپر آ چکے ہیں تب جب عمران خان صاحب وزیراعظم آف پاکستان تھے یقیناً ان کا ان کے ساتھ رابطہ ہونا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ابھی بھی جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان کا کیا ان کے ساتھ رابطے نہیں ہیں ہوں گے ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے نہیں یقیناً ہے کیوں نہیں ہے جب وہ نہیں گورنمنٹ میں ہوں گے اگر ان کا ان کے ساتھ واسطہ نہیں ہوگا اس طرح سے دیکھیں اگر ان کا خدانہ خاص کوئی ٹرائل پرائل ہو تو یہ تو یہ تھی کہیں کہ ان کو چلان نہ کریں ان کا تو یہ تھی اگر کوئی پوچھا جائے بات کی جائے کنسرن شہری ہیں آج ہو کیا رہا ہے آپ دیکھیں میڈم یاسمین راشدی ہیں اسلام اقبال صاحب یا محمود الرشید صاحب یا عجاز چوئی صاحب انہوں نے مرڈر کیا ہوا ہے لوگوں کے انہوں نے مرڈر کیا ہوا ہے ان سے پوچھ کے بتایا آپ خود بتائیں سب انہوں نے مرڈر کیا ان کو اوپر چارج کے لگایا ہوا ہے ان کے اوپر سر چارج کے لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے فلان کو فائر مارا وہ اس کے فلان کے فائر کو پٹ اور میڈم یاسمین راشد کی بڑی بات ہے اور اس لیے کہا ہے اس لیے کہا ہے انہوں نے چونکہ آج بہت زیادہ ذاتی کی جاری ہے انویسٹیگیشن میں بھی بہت زیادہ ذیاتی کی جاری ہے دالتوں کے اوپر بلکل کھلا پریشر ہے ابھی پانچ جو ہمارے ہائی کورٹ کے ججی چھے تھے انہوں نے لکھا اس کے بعد جو آپ کو بیس فیصلے ہیں ان کے آپ کے حق میں ہے وہ یاد نہیں 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 ہمارے حق میں کیا وہ تو قانون کے تابعہ ہے قانون کے مطابق فیصلے ہیں وہ تو فیصلے آنے تھے سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف وہ قرآن پرانے رابطوں کے صدقے وہ یہ بات کر رہے تھے ویسے کوئی معاملہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے ایک میرٹ کی بات کی ایک لیگل بات کی اور ایک لیگل پوزیشن کے اوپر بات کیا گیا تو انہوں نے اس کے اوپر جواب دیا آبیسلی لاؤنوئنگ کے ان کی جب وہ پرائم نیسٹر تھے آپ کو یاد ہوگی چھپیس کیسز تھے کورٹ مارشل کے اور اس فوجی آرمی ایٹ کے تحت وہ ہوئے اس میں عمران خان نے کبھی مطالبہ نہیں کیا تو آج کیوں کر رہے ہیں یہ ایشو ہے خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے ہمیشہ کہا ہے ہمیشہ کہا ہے پرائم نیسٹر ہوتے ہوئے ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے وہ ہمیشہ یقین رکھتے ہیں انصاف کی حکمرانی کے اوپر اور انصاف سب کے لیے مرک صاحب آپ دیکھیں ان کا اپنا ایک موٹو ہے ان کا تلت بھئی ان کا ایک موٹو ہے کہ پاکستان میں دو انصاف نہیں ہونے چاہیے ایک کے لیے ایک امیر کے لیے غریب کے لیے ایک کام کے لیے ایک کام کے لیے خاص کے لیے ہر ایک کے لیے محبت کی ڈیفنیشن اسی کتابے انہوں نے کہا اب دیکھنا ہے محبت کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ جدوں کسی طرح مندہ بھی چنگا لگے ان تو اسے پراتے کہنا نہیں ہے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان آپ کو پسند ہے بلکل لیکن حقائق کی بات کر رہے ہیں اس کی اوپر آئیت اسی وجہ سے پسند ہے کہ جو باد قانون کی حکمرانی کی کرتے ہیں جو وہ law کی بات کرتے ہیں پاکستان میں انصاف سر بات یہ ہے ایک تو آئین کی حکمرانی اور امن الفاظ پی ٹی آئی کی طرف سے آتے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں دوسری بات یہ ہے آپ نے تو بہت کچھ کہا ہے دوسری بات یہ ہے سر ہم نے کہا ہے آپ نے کر کے دکھایا الحمدللہ سر آپ نے بہت کچھ کہا آپ کی فیرس دورائی گئی ہے آپ کی اپنی باری آپ کرنے باری لیکن ایسا تو نہیں دیکھئے گزارش یہ ہے کہ کیا تھا کیا تھا کہ عبداللہ کی شادی میں کسی کی شادی میں عبداللہ بیگانا تو یہ وہ والا تو دیکھئے اس میں خان صاحب کا کیا لینہ دینا ہے یا تو یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چور کی داڑی میں پنکا ہے ان کو پتا ہے کہ ایکیز جوڑی بھی ہے ہی کن سی کہ یہ حقائق جو وہ چھپائے رکھے ہیں وہ سامنے آنے لگے ہیں اور وہ پری ایمٹ کر کے اس طرح ہی اس پہ کھیل رہے ہیں جس طرح سائفر کو انہوں نے کھیلنے کی بات کی تھی it can be that but otherwise بہی آپ دو تین دن سے جب بھی رپورٹرز آپ کے پاس جا رہے ہیں آپ بات ہی فیض امید کی کریں بلہ کیوں اور یا فیض امید کی بات آتی ہے یا باہر نکل کے ان کے وکیل کہتے ہیں کہ خان صاحب کو الیکٹر ٹوٹ برس چاہیے تیسری بات نہیں ہے تو دیکھئے آپ کی اپنی جماعت ہے قومی ایشوز ہیں بجلی کے بل پر بات کریں فیض امید صاحب کیوں بار بار یہ بات کرتے ہیں دیکھئے جہاں تک بات ہے فیض امید صاحب کی اس کے اوپر آئی ایس پی آر کی جب پریس ریلیس آئی ہے وہ بڑی واضح ہے ایک ٹاپ سٹی کے کیس کا معاملہ ہے سپریم کورٹ کی ورڈک کا معاملہ ہے دوسرا ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ وائیلیشنز کے نتیجے میں کورٹ مارشل پروسیڈنگز کا ذکر ہوا ہے اب دیکھئے اس کے مزید ایک ریٹائر آرمی آفیسر ہے آرمی کے اپنے قبانین کے تحت اس کے خلاف ایک انکوائیشن دوسری خبر بھی بنائی ہے دوسری خبر کیا جی دوسری خبر طالق صاحب یہ تھی کہ انہوں نے 190 ملین پونڈ میں جو کلیر چٹ دی اپنے بیان میں وہ ملک ریاض کو دی کہ ملک ریاض نے ہمیں کہا تھا کہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں ہے یہ کلیر پیسہ اور وہاں پہ پکڑا گیا اور ان سی اے نے بھی کہا کہ یہ مشکوک ٹرانزکشن ہے منی لانڈرنگ یا چوری کا پیسہ نہیں ہے اگر منی لانڈرنگ کا پیسہ ہوتا تو یقین ان وہاں پہ یوکی کے لاؤز ہیں اپنے تو وہ اپنے لاؤز پیت ویرک صاحب میرا اس پہ ایک سوال تھا پھر ان سے میں نے ان سے یہ پھر پوچھا میں نے ان سے یہ پھر پوچھا کہ آپ ہر وقت یہ بیانیاں بناتے رہے نواز شریف کے خلاف کہ یہ کس چینل سے پیسہ گیا آپ وزیراعظم تھے آپ کے پاس بند لفافہ پیش ہوا آپ نے اس لفافے میں آنے والی ڈیڈ کو کھولا نہیں آپ نے اس کی منظوری لی زبلدستی یا جیسے بھی لی اس بیس میں نہیں جاتے آپ نے خود ابھی اس بات کا اطراف کیا کہ شہزاد اکبر نے آپ کو یہ پیغام دیا تھا کہ ملک ریاض نے کہا ہے کہ یہ چوری کا پیسہ نہیں اور ان سی اے کی اس ڈیڈ کو جو مائدہ ہمارے درمیان ہوئے ایسے پبلک نہ کیا جائے جب آپ وزیراعظم تھے تو آپ نے یہ کیوں نہیں ڈیٹرمنٹ کیا کہ ملک ریاض کا جو پیسہ جسے آپ خود سسپیشیس ٹرانزکشن کہہ رہے ہیں اس بات کی آپ نے تصدیق کیوں نہیں کی کہ وہ پاکستان سے کس چینل کے ذریعے باہر گیا کیا وہ لیگل تھا اللیگلی گیا جواب نے کہا دیا اچھا انہوں نے اتنا آپ کا لمبا سوال جو ہے تحمل سے سن لیا یہ اس قسطران ان سے جواب کہا دیا انہوں نے پہلے تو اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا جو بات پہلے انہوں نے کی تو انہوں نے کہا نہیں ملک ریاض نے مجھے نہیں کہا میں نے کہا نہیں ملک ریاض نے آپ کو نہیں کہا شداد اکبر کے ذریعے آپ کو پیغام بجوایا گیا انہوں نے کہا بلکل مجھے شداد اکبر نے ملک ریاض کا یہ پیغام دیا تھا کہ یہ میرا پیسہ ہے پکڑا گیا ہے لیکن اس ڈیڈ کو پبلک نہ کیا جائے لیکن یہ متفقہ طور پر کابینہ کا فیصلہ تھا کہ اس کو پبلک نہ کریں چونکہ یہ پیسہ پاکستان آ رہا ہے تو اسے واپس لائے جائے تو میں نے کہا پھر آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی اس بات کی کہ یہ لیگل چینل سے گیا کسی بینکنگ چینل سے گیا کسی دوسرے اللیگل ذرائع سے گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کی تحقیق کے لیے ہمیں انگلینڈ جانا پڑتا تھا اور اگر ہم انگلینڈ جاتے تو سیول کورٹ میں ہمیں جانا تھا اور پانچ سال ہمیں پھر اس پیسے کی واپسی کا انتظار کرنا پڑتا لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ فوری طور پر پڑتا تاکہ آپ کو یہ نہیں لگے کہ سما نے جو ہاں جی بالکل اس میں جو یاسر صاحب نے بتایا اس میں جو چیز انیلائز کرنے والی وہ یہ ہے کہ بینگ اپرائم نیسٹر نہ صرف انہوں نے ملک ریاض کی کلیم کو ایکسپٹ کیا بغیر تحقیق کیے بلکہ انہوں نے ایک اور بات کی کہ مجھے ملک ریاض نے کہا تھا کیونکہ میں نے سپریم کوٹ نے میرے پر فائن کی ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ یہ فنڈ اسی میں ڈال دیں آپ نے پہلے یا آپ مجھے کوٹ انڈ کوٹ بتا رہے ہیں بلکل ایکزیکٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انہوں نے کہا بلکل کلیر انہوں نے کہا کہ یہ ایک چوری کا پیسہ نہیں ہے کیونکہ ملک ریاض نے کہا تھا دوسرا ملک ریاض کی یہ خواہش تھی کیونکہ میرے پر فائن ہوا ہے تو آپ یہ فنڈ اس میں ڈال دیں یہ سر کلیر یہ اس میں آگی چلتا ہوں سب سے پہلے تھوڑا سا اس کے اوپر پیچھے جائیں گے پھر آگے آتے ہیں اصل میں یہ ایک سو نبی میلین پاؤنڈ کا جو کیس ہے یہ کہاں سے یہ آپ کو یقین ہے اس کے بارے میں ہوگا میں اس کا زیادہ بریقی میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس کے اوپر ہماری نیب نے انویسٹیگیٹ کیا اور اس نے پہلی دفعہ اس کو کہہ دیا کہ اس کے اوپر کوئی کیس ہے اس کے اوپر کمنل کیس نہیں بنتا ہے وہ اس کا حصہ ہے پہلے آپ کو پتا ہوگا بلال بھائی کو پتا ہے کہ نہیں اللہ عالم بعد میں جب دوبارہ پھر یہ سال پہلے کی بات ہے پھر دوبارہ انہوں نے کیس جب اس کے اوپر کیا انہوں نے بد نیتی کے اوپر اپنی وہ انویسٹیگیشن آفیسر نے اپنی وہ والی جو سٹیٹمنٹ تھی جو پہلے انہوں نے کنکلوڈ کیا ہوا اس کو آنے دے عمام کو پتا چلنے دے ایک بات نہیں تھی کہ اوپر انہوں نے اس سٹیٹمنٹ کو شامل ہی کیا گیا اسی اوپر ہم آئی کورٹ میں گئے ہوئے آپ کی پارٹیا قائد کہہ رہا ہے کہ ملک ریاض نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس پیسے کو جرمانے کی صورت میں ڈال دیا جائے اس اکاؤنٹ میں جس پہ کسی اور جرمانے کی رقم جاری تھی میں 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 نہیں ابھی میں اس کے اوپر میرے قائد عمران خان کا فیصلہ نہیں ہے یہ کیبنٹ کا ایک فیصلہ ہے کیبنٹ خود وزیراعظم خود باؤنڈ ہے کیبنٹ کے فیصلے کا کیبنٹ کے فیصلے سے پہلے یہاں پہ ایک بات یہاں پہ ایک بات اگر سپوز فریضہ وزیراعظم کسی ایک ایشو کے اوپر خود بھی اگر اس کے حق میں ووٹ دے رہا ہو اور اگر کیبنٹ سے دوسری سائٹ پہ وہ منظوری آجے تو کیبنٹ کا باؤنڈ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سر ان کی بد نیتی ہے کس کی بد نیتی ہے سر اوویسلی گورنمنٹ کی انہوں نے اگر کیس چلانا ہے تو پوری کبینہ کے اوپر پوری کبینہ کو وہاں پہ کیوں نہیں بلایا ہوا کیا کبینہ کا کیا وہ کیبنٹ کا پوری فیصلہ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اس کے اوپر اس کے اوپر آخری بات اس کے اوپر آلیڈی نیب کیا چکی ہے کہ کوئی اس کے اوپر کیس نہیں بنتا ہے یہ بالکل کوئی کرمینل کیس آؤٹ نہیں ہوتا آن دی ریکارڈ میں آن دی ریکارڈ ہاتھ کر رہا ہوں میں صرف وہ کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف ابھی وہ کرنے کے لیے لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سو آپ کو یہ اندازہ ہونے چاہیے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں ان ریپورٹرز کے بوجودگی میں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے ملک ریاض کی خواہش کی اطاعت کرتے ہوئے وہ جرمانے کی رقم جو وہاں پہ نہیں تھی اور جو NCA جو کہہ رہی ہے یہ کالا دھن ہے NCA نے رقم کیوں واپس کی تھی پھوپی کے پتر ہیں ہمارے نہیں وہ کالا دھن تھا بریک میں جانے سے پہلے اگر کالا دھن ان کے پاس ہوتا وہ چونکہ ان کو اس بات کا آئیڈیا اور اندازہ وہ origin of country کو انہوں نے رٹن کیا وہ منی پاکستان سے کی تھی کالا دھن تھی ہے کالا دھن تھی سر یہ تو یہ تو یہ تو ڈیسائیٹ یہ ان کو کرنی چاہیے یہ تو ان کی گورنمنٹ کو کرنی چاہیے اب پرے بریک آئی وش کہ جو ہم نے بریک کے دران بات چیت کی ہے کبھی آپ وہ دیکھ لیتے تو بڑا مزہ آتا ہے لیکن وہ ایک دلچسپ بات چیت ہے جو ٹیک آن جو ریپورٹرز آپ کو بتانے ہیں سر دیکھئے آپ کے ناظرین کے لیے اس کیس کے فیکٹس کیا ہیں ایک ملک ریاض صاحب کو سپریم کورٹ نے ایک جرمانہ کیا اس سے علیدہ وہاں پہ ان پہ ایک جرمانہ لگ گیا سپریم کورٹ میں یوکے میں نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ ہی چوز ٹو سیٹل انہوں نے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ از ای فائن وہاں پہ از ای سیٹلمنٹ ادا کیے اور نیشنل کرائم ایجنسی نے کیا کیا انہوں نے پاکستان وہ رقم منتقل کر دی جو پاکستان کی ریاست کی امانت تھی انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ کا ایک شہری ہے جس میں یہاں پہ ایک فائن جمع کرائے ہم آپ کو ریاست کا پیسہ آپ کو دے رہے چونکہ ہمارے پاس ہی رہنا چاہیے آپ کے پاس لنا چاہیے تو یہاں پہ آکے اس وقت کی حکومت میں کیا کیا عمران خان صاحب جو بھائی کے مطابق آج اعتراف کر رہے ہیں اس کا کہ انہوں نے ملک ریاض صاحب کے کہنی کے اوپر انہوں نے اس بات کو کابینٹ کے اندر لے کے گئے اور وہاں سے اپروف کر رہایا اور بنگلے فافو کے اندر تو انہوں نے کیا کیا جو عوام پیسہ جو پیسہ عوام کا تھا تقریباً پچاس سرب روپے جو عوام کے پر لگنا چاہیے تھا یہ حکومتی اخراجات پر لگنا چاہیے تھا عمران خان صاحب نے وہ کہتے کہ کابینٹ نے اپروف کیا خان صاحب نے وہ رقم کابینٹ سے اپروف کرا کے اس سٹلمنٹ میں ڈال دی سپریم کورٹ کی جو ملک ریاض صاحب نے رقم ادا کرنی تھی تو جو انہوں نے فائن جمع کرائیا وہی واپس ملک ریاض صاحب کی جیب میں ڈالا گیا اور خان صاحب نے ایس پرائیم منسٹر حکومت کا ہائیس فورم کیابینٹ استعمال کر کے ملک ریاض صاحب کی جیب کے اندر واپس یہ پچاس سرب روپے ڈالے اور آج اس کا اطراف کیا یہ یاسد صاحب اور عمران صاحب جب آپ یہ دونوں بیانیے سنتے ہیں اور جو آج آپ کی بات چیت ہوئی ہے اس میں سے کونسی سمری آپ کو بہتر لگتی ہے چلے میں تو اس میں سے اپنے آپ کو منہا کر لیتا ہوں تو یہ ریپورٹرز چونکہ انگیش کر رہے اس ماملے سے یو ٹی صاحب آج جو ملک ریاض والے میٹر پہ میں نے انہیں ابزرو کیا جب میں نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے مجھے آگے سے آپ نے کیا سوال کیا تھا میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے ملک ریاض کو تحفظ دیا اور آپ نے بن لفافے میں لیا تو وہ کہتے ہیں آپ نے سوال فریم اچھا نہیں کیا آپ کا سوال ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا جی آپ نے خود اس بات کا آپ نے خود اس بات کا اطراف کیا کہ مجھے ملک ریاض نے کہا کہتے ہیں مجھے نہیں کہا میں نے کہا آپ نے کہا کہ شہداد اکبر کے ذریعے مجھے پیغام ملو اور ہم نے کہتے ہیں بلکل مجھے شہداد اکبر کا یہ میسیج ملا تھا اگر میں صرف تھوڑا سا پیچھے جاؤنا ساتھ تو اس میں ایک چیز اور بڑی ویلڈ ہے جس کو ابھی تک کور کیا گیا میں نے ان سے تقریباً ایک ماہ پہلے یہ سوال کیا تھا کہ آپ بار بار اس کیس کے فیکس پر سوالات اٹھاتے ہیں اور آپ ماضی میں آپ کے بینات بھی کچھ ایسے ہیں تو آپ صرف یہ بتائیں کہ اس کیس کے دو بڑے پرائم گواہ ہیں ایک فرد شہدادی اور دوسرے شہداد اکبر دونوں آپ سے تلق رکھتے ہیں تو آپ ان دونوں کو کیوں نہیں پاکستان بلواتے کہ وہ آ کے آپ کی بے گناہی کا ثبوت دے دیں تو انہوں نے جو جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ فرد شہدادی کو میں کبھی ملا نہیں ہوں وہ میری ایلیا کی دوست ہیں اور اس سے زیادہ میں انہیں نہیں جانتا لیکن شہداد اکبر پاکستان اس لیے نہیں آتے کہ یہاں پر ٹرائل نہیں ہوں اس لیے وہ باغے ہوئے ہیں ذرا میں عمران آپ سے پوچھنا چاہوں جب یہ بات ہوئی یہ میرے لیے بھی کافی حیران کن بات ورک صاحب نے تو ماننا نہیں ہے لیکن ہم سب جو اس کیس کو کبر کرتے ہیں میں نے تو فیکس کی بات کیتا ہے مجھے حیرانی اس بات کی جب نیب نے اس کی وعدہ میں آپ کو بتاتا تھا ایک بات کے اوپر رکھیں ایک لمحے کے لیے جب نیب نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی کریمنل کیس نکل ہی نہیں رہا وہ یقینی ان کی اپنی اپنی ایک چیگشن آج اسلام آج ہائی کورٹ نے کیا کیا جی اور ان کی ہی ایک سننوے ملین پاؤنڈ کے کیس کا فیصلہ جو اس نے دیا وہ تو ختم کر دیا تو کورٹ کے مطابق کیس بنتا ہے اور کیس چلے گا اس میں ایک چیز میں شامل کرنا چاہوں گا اگر مرک صاحب کی بات کو تسلیم کر لیں کہ اس میں کوئی اللیگلٹی نہیں ہے یا یہ کیس نہیں بنتا ہے تو گزشتہ آٹھ سماتوں سے خان صاحب کے وکلا نیب کے تفتیشی افیسر پلجرہ کیوں نہیں کر رہے امران صاحب ازار آپ مجھے بتائیے اس لیے نہیں کر رہے میں جواب دے دو وہ سوال ہے ان کا سوال ہے ایک لمحے میں اس لیے نہیں کر رہے چونکہ جو میں نے بار بار ابھی گزارشات کی اس پروگرام میں کہ جو اس انویسٹیگیشن آفیسر کا جو بیان تھا وہ بد نیتی سے اس میں اس مثل میں اس میں شامل نہیں کیا گیا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بیان کو لے کریں تو میں کروں گا اب اس لیے میرا جیرہ کا مین کوسٹن ہے سر کوٹ ہی کریں گی لیکن میں جو ان کے سوال کا جواب تو دینا ہے امران ان کے نام کا حصہ ہے امران اسی اس کے صدقے آپ کو بطور ریپورٹر حیرانی ہوئی جو انہوں نے جو مجھے سنائی دے رہا ہے اتنا بڑا ایڈمیشن کیا کہ جی ہاں ملک ریاض نے ہمیں کہا تھا بلواستہ کہا تھا بلواستہ کہا تھا اور ہاں ہم نے کیا تو ان کو کیا احساس نہیں ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا آپ کو حیرانی ہوئی ان کا یہ ایڈمیشن پہ حیرانی ہوئی لیکن اس سے زیادہ حیرانی اس وقت ہوئی کہ وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کریڈٹ اس طرح لیتے ہیں کہ وہ جو پیسے آئے تھے سپریم کورٹ گئے اس میں دس سرب ڈالر تو یہ پرافٹ حاصل کر چکے ہیں نہیں بیس سرب ڈالر بیس سرب ڈالر پرافٹ حاصل کر چکے ہیں پلاس وہ یہ کہتے ہیں ملک ریاض کی طرف سے وہ اس کی کلیریفکیشن یہ دیتے ہیں کہ ان سی اے نے اس کا جو کیش روکی تھی وہ صرف سسپیشیس ٹرانزیکشن تھی وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایلیگل ٹرانزیکشن نہیں ہوئی وہ سسپیشیس ایک ٹرانزیکشن تھی تو میں نے اس کو موقع جانتے ہوئے کہ بجائے اس کے کہ ہم پانچ سال تک انتظار کریں اور یوکے میں جا کے اخراجات کریں تو اس رقم کو آنے دیں اسی وجہ سے میں نے جو اس کی ڈیمانڈ تھی ملک ریاض کی وہ پوری کی اور پلس نہ صرف رقم یہاں پر آئی بلکہ ان کے بطور اور ان کی مطالبے کے مطابق وہ فنڈ جو ہم نے سپریم کورڈ کریں اگر کیس کریں اور ہار جائیں پانچ سال کے بعد تو اس میں سے ایک پائی بھی پاکستان کو نہیں ملے گی آپ کو بات مکمل کریں یہ اس کے اوپر یقین ہے اس میں خسارہ ہوتا پاکستان اور درہ خسارہ ہوتا خان صاحب کا اس فیصلہ میں سمجھتا ہوں خورا صاحب ملک ریاض صاحب نے جانتے بھی انہوں نے نیشنل کرائیم ایجنسی کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ کی انہوں نے کہا یہ میں رقم جو وائیلیشن آپ میرے اوپر ڈال رہے ہیں اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جمع کر آ رہا ہوں وہ رقم انہیں دے دی اس کے بعد وہ رقم ڈسپیوٹڈ نہیں ہے آپ نے ایک وائیلیشن کو کلوز کرنے کے لیے آپ نے ایک رقم جمع کرائی اور یوکے کی وائیلیشن میں وہ جرمانہ ہے جو آپ نے ادا کر دیا وہ جرمانہ آپ یوکے کی حکومت پاکستان کی حکومت کو بھیج دی ہے کہ یہ رقم آپ کی بنتی ہے ہم نے کلیک کر لیے اور ہماری حکومت کیا کرتی ہے خان صاحب کے نیچے وہ رقم واپس ملک ریاض صاحب کی جیب میں ڈال دیتی ہے کیابنیٹ کے فورم کو استعمال کر کے کیابنیٹ اپرووال کو استعمال کر کے ملک صاحب یہ آپ کی جیب میں دیفنیٹلی وید دی پرائیم نیسٹر رول ہیڈز کیابنیٹ بٹ یس کیابنیٹ کے اپرووال کے اندر جو شخص کس ملوپس ہیں جو شخص بھی عوام کا پیسہ لے کے ملک ریاض صاحب کی جیب میں ڈال رہا ہے تاکہ وہ سپریم کورٹ پر اپنا فائن جمع کرا سکیں اس میں عمران خان سے لے کے اس کیابنیٹ کا ہر میمبر جو اس میں موجود تھا وہ بالکل اس سے پہلے نے یہ بات نہیں کی نہیں اس سے پہلے آج تک انہوں نے ایسی کوئی بات ایسی بات نہیں کی اور جو کیابنیٹ کا انہوں نے کہا اس میں کیونکہ ٹرائل پورا کور کر رہے ہیں تو زبیدہ جلال آئی پرویس خٹک صاحب اپنا بیان دے چکے ہیں اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ بند لفافہ آیا تھا اور دونوں کے بیان میں شامل ہے کہ ہم نے اسرار کیا بینگ آئی کیابنیٹ ممبر کہ آپ اس کو اوپن کریں اس کی جسکشن کریں لوگوں کو پتا چلے کہ معاملہ ہے کیا لیکن اسرار کیا گیا کہ اس کو بند رکھے بس آپ اس کو اپروو کریں یہ تو مطلب سٹیٹمنٹ ہے بینگ ویٹنس آف دی کیس اگر ان کا یہ تھا تو یقیناً انہوں نے اس کی منٹس آف میٹنگ تو ان کے لیں گے اور بلکہ میں تو کہوں گا یہ ابھی چونکہ چل رہا ہے کہ اس میں عدالت میں کیس چل رہا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس میں اسی لیے وہ چونکہ ان کی بد نیتی ہے اس میں شامل لیکن میٹنگ کے منٹس میں ہوگا یہ اس دن کی میٹنگ کے جنڈے میں نہیں تھا ایڈیشنل 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 چیزیں آتی ہیں ایڈیشنل ہی چیزیں آتی ہیں کیابنٹ میں جو مطلب زیادہ نہیں زیادہ چلہیں ابھی ایجنڈے میں بیلال بھائی بیٹھے کچھ چیزیں ہمارے ایجنڈے میں شامل نہیں ہوتی یہ سٹن لے کی آتے ہیں یہ بتا دیں کہ ہماری بند لیتی ہوتی ہے کتھ لکھی آگا وہ تو آنی آنی ہمارا پروگرام جانی پنجاب کے اندر بجلی اگر سستی دی جاری ہے پنجاب کے لوگوں کو تو کسی دوسری صوبے کی طرف سے اعتراض کیوں مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت کے نمائندگان کا یہ پوائنٹ اف یو ہے یہ جانا ضروری ہے کہ سندھ کے اندر سے نواز شریف اور مریم نواز جو چیف منسٹر ہیں ان کے اقدامات جن کے ذریعے پر یونٹ کاسٹ کو ریڈیوس کیا گیا ان کے بیان کے مضابق اپنے بجٹ کے اندر کٹوتی کرتے ہوئے ایجسمنٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر سندھ اعتراض کیوں کر رہا ہے جانا ضروری ہے ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے پرس موجود ہیں وزیر طبعہ نائی سندھ ناصر حسین شاہ صاحب بہت شکریہ یہ فرمائے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے حکومت سندھ جو کرے اپنے جیورسڈکشن کے اندر حکومت سندھ کا حق ہے حکومت پنجاب جو کرے وہ ان کا حق ہے یہ لڑائی کیا ہے مو ماری کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تلت صاحب کوئی لڑائی نہیں ہے بس وہ کل جو کچھ دونوں طرف سے کہا گیا اب میرے خیال میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر کوئی صوبہ اپنے لوگوں کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی اناؤنسمنٹ کرتا ہے اور اپنے بجٹ سے وہ کرتا ہے اس پہ استعمال تو کسی دوسرے کو اس پہ اتراز نہیں ہونا چاہیے اور جو ایک سخت لفظ ہمارے محترم سی ایم صاحب کی طرف سے کہا گیا اس پہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ یہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے تھا اور پھر اس کے جواب میں ہماری قبل اترام سی ایم پنجاب کی طرف سے بھی بہت زیادہ سخت باتیں کی گئیں جو ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی اور اس کے جواب دیا جا سکتا ہے لیکن میں ذاتی طور پر مناسب نہیں سمجھتا کہ ان سیزوں کو مزید آگے بڑھایا جائے مسئلہ یہ تھا جو سی ایم صاحب نے جو بات کی وہ یہ کیونکہ ہم لوگ خود اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہماری لیڈرشپ کی طرف سے پریزیڈن آسف علی زرداری اور چیئرمن بلاول صاحب کی طرف سے ہمیں یہ اکامات ہیں اور ظاہر ہے پرائم ایسٹر صاحب کی طرف سے بھی کہ کچھ اس طرح سے سلسلہ کیا جائے کہ لوگوں کو ہم لوگ ریلیف دے سکیں پرونشل لیول تک تو ہم جو ایکسرسائز کر رہے تھے اس کے لحاظ سے اگر سیونٹی سیون بلین ہم لوگ مل کے جو آئی پی پیز کی مد میں یا فیڈل گورنمنٹ کو ہم دیتے ہیں تو فائیف روپیز جو ہے وہ پرمنٹ کم ہو جائیں گے سب کے لیے جو فائیف انڈرڈ یونٹ تک جو لوگ استعمال کر رہے ہیں جس میں اگر پنجاب پہ جب فارٹی فائیف پڑھ رہا ہے اور سندھ کا کوئی ٹین بلین تھا کے پی پہ کوئی ایٹ اور سمتنگ اس طرح اور بروچستان پہ دو آ رہا ہے جو تو کچھ کم ہو رہا تھا یہ کوئی سکسٹی فائیف سکسٹی سیون بنتا ہے تو میکسیمم دس بلین اگر ہم لوگ اور آرینج کریں تو یہ ایک پرمنٹ حل تھا اور پھر وہ بتدریج کم ہوتا جاتا ہے ویسے بھی موسم چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس پہ پلان کر رہے تھے اور جو اپنے لوگوں کے لیے تو ہم نے دیگر جو ہمارے پروگرام ہیں سولرائزیشن کا وہ آلریڈی پراپر طریقے سے ہو چکا ہے اگر میں یہ کہوں اگر میں یہ کہوں کہ آپ ایک جامع اور قومی حل کی طرف پلاننگ کر رہے تھے اور آپ کے لیے یہ حیران کن تھا کہ پنجاب سپیسفک ریلیف اناؤنس کر دی گئی اور اس ریلیف کو اگر آپ جامع حل کے اندر لگا دیتے تو سب کا فائدہ ہوئی تھا یہ سمری بنتی ہے نا جی جی بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ یہ ایک ریلیف ہے ٹیمپراری اور صرف دو ماہ کے لیے اور وہ بھی جو کچھ بل رکے ہوئے تھے مختلف ڈسکوز کے میرے خیال میں سوائے کے الیکٹرک کے باقی جتنے بھی یہ ادارے ہیس کو ہے سیپ کو ہے پیس کو ہے آئیس کو ہے یا جو بھی ہیں انہوں نے یہ بل نہیں دیے ہوئے تھے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دو ماہ کے بعد کیا ہوگا ابھی ایک ماہ کے بعد کیا ہوگا یہ دو ماہ کے لیے یہ ہیڈک تو پھر زیرا پجاب حکومت کا ہوگا کہ دو ماہ کے بعد کرنا کیا ہے یہ کرنا نہیں ہے لیکن میں لارجر سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند مہینوں میں یہ اتار چڑھاو بہت زیادہ ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جو بہت ٹینس انوائرمنٹ ہے ایک کولڈ وار کی انوائرمنٹ ہے ہر دوسرے ہفتے نہیں تو ایک مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ ایسے ہوتا ہے تھوڑی سی بیان بیازی آتی ہے پھر باتیں ہوتی ہیں پھر ایڈریس کی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ ٹینشن کیا ہے دونوں جماعتوں کے درمیان طلد صاحب آپ کافی سینئر بھی ہیں اور آپ سب چیز کا ادراک بھی رکھتے ہیں دیکھیں ہمارا کوئی جو گورنمنٹ کو ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں یہ کوئی ایسا وہ کولیشن کہلیں یا وہ نہیں ہے کہ جو بڑا خوشی کے ساتھ اور بڑا ہم لوگ آپس میں دیکھیں ہم پیپلز پارٹی نے کیا کیا پیپلز پارٹی چاہتے تو ہم یہ تھے کہ مینڈٹ ہمیں ملتا ہمارے پرائیم ایسٹر ہوتے چیئرمن بلاول بھٹو زداری صاحب لیکن جب مینڈٹ آیا مینڈٹ اس طرح سے آیا کہ آزاد عراقین زیادہ تھے پیپلز پارٹی نے کیا کیا انہوں نے آفر کی کہ جی آزاد عراقین ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی سپورٹڈ تھے جی آپ گورنمنٹ بنائیں ہم آپ کو بنانے میں سپورٹ کریں گے گورنمنٹ میں ہمارا کوئی شیئرنگ نہیں ہوگی پی ٹی آئی کا طرز سیاست آپ کو پتا ہے انہوں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا اس کے بعد پی ایم ایل این نے رابطہ کیا ہے جی آپ ہمیں سپورٹ کریں تو پارلیمنٹ کو بچانے کے لیے ہم نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا ادروائز کیا ہوتا الیکشنز کی طرف جایا جاتا پھر الیکشن کیا پتا کہ ساٹھ دن نوے دن یا نو سال میں ہوتے یا نہ ہوتے پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارا الیکشن میں جس طرح پی ٹی آئی نے ہمارا مقابلہ کیا پی ایم ایل این نے اور ہمیں جو ہمارا ایک قسم سے کہلے سندھ میں جہاں پہ ہمارا زیادہ سٹرونگ ہولڈ ہے وہاں پہ مقابلہ تو ہمارا ان کے ساتھ ہوا انہوں نے اتحاد بنایا آکے پی ایم ایل این کا ایم کی ایم جی یو آئی ایف جی ڈی اے اور بہت ساری جتنی یہاں پہ کتا کلامی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد کے معاملات تو بہت اچھے طریقے سے تیہ ہوئے پھر آپ نے گورنرز تیہ کیے کی پی کے اندر گورنر آیا پنجاب کے اندر گورنر آیا مرکز کے اندر آپ نے سیٹوں کو ایک ارینجمنٹ کیا عہدے کس کے پاس جانے چاہیے سپیکر کس کا ہونا چاہیے چیئرمن سینرٹ کس کا ہونا چاہیے تو آپ نے معاملات پھر تیہ کر لیے تو وہ جو آپ کے خیال کے مطابق پارلیمان کے اندر سے ابھی بھی بلاول بھٹو عزرداری صاحب کو ہونا چاہیے نہیں یہ ہمارا فیصلہ ہے اور پارٹی کا کہ پرائم میسٹر میاں شہباز شریف صاحب بھی رہیں گے میں صرف آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ اس طرح کا الائنس نہیں ہے اور یہ جو سیریمونیل ہم نے عوضے لیے ہیں گورنر پریزیڈنٹ یا چیئرمن سینڈٹ کا تو ظاہر ہے چاروں صوبوں میں ہماری نمائندگی ہے اور یہ تو اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لیں ہم نے ایگزیکیٹیو میں نہیں آئے ان کی کیابنٹ میں ہم لوگ نہیں آئے دو پروینس ہمارے پاس ہیں چاروں صوبوں میں ہمارے پاس مینڈٹ ہے تھوڑا یا زیادہ تو اس کی وجہ سے ہم لوگ ظاہر ہے یہ عوضے ہم نے لے لیے ہیں تو کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کیا لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی بات ہوگی ہمارے مینیفیسٹوں سے اگر اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم اس پہ بات تو رکھیں گے لیکن اس وقت کے حالات اور ملک کے وسیطر مفاد میں جو آگے ہی ہم لوگ سب پریشان ہیں معاشی لحاظ سے دہشتگردی کو فیس کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے لیکن دونوں طرف سے تعلی بچتی ہے نا جب بھی آپ کو کوئی ایشو نظر آتا ہے وہ کب آتا ہے نظر جب ہمیں وہ رسپانس نہیں ملتا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے یا ہم سے یہ آلڑی بات ہوئی ہوئی ہے مثال کے طور پر آپ کہیں گے بھئی کیا بات ہوئی ہوئی ہے ہماری بات صرف عوام کے لیے ہے مثال کے طور پر فلیڈ آیا اس میں تمام صوبوں میں نقصانات ہوئے ہماری گورنمنٹ سندھ میں تھی تو چیئرمنٹ صاحب نے ہماری قیادت نے کہا کہ بھئی اکیس لاکھ لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ان کو بنا کے دیں تب سے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں ہم نے اپنی جو بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کو کم کیا اس وقت وقف نے بھی ہمیں کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ورلڈ بینک دیگر اداروں نے ہمیں اس میں سپورٹ کیا اور وہ اکیس لاکھ گھر ہم بنا رہے ہیں لیکن لاست بھی جو کمیٹمنٹ ہوئی اس وقت بجٹ میں نہیں رکھی گئی اس دفعہ دوبارہ نہیں رکھ رہے تھے تو اس بات پہ ہم نے اعتراض ضرور کیا اور بعد میں ہم بہت شکر گزار رہے ہیں پرائیم سٹر صاحب کے کہ انہوں نے اپنا وائدہ پورا کیا اور وہ اس میں رکھے گئے بجٹ میں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ اگر ہم بات بھی نہ کریں مطلب کیا نہیں نہیں وہ اچھی بات ہے میں یہ دیکھ رہا تھا آپ نے فلڈ کا جس طرح شروع کیا میں بلڈ اپ سے لگ رہا تھا کہ آخر میں آ کے آپ نے کہنا کہ ہمیں بڑی ڈیسپائنمنٹ ہوئی لیکن اچھا ہوا کہ آخر میں آ کے آپ نے کہا جی کہ انہوں نے یہ بات مان لی کوکلی میرے پاس ایک منٹ ہے جی انہوں نے مانی نہ بات یہ گورننس آپ نے بھی آپ کو کہا جی کہ وزیراعالہ کو انہوں نے ایک خط لکھ دیا کہ جی آپ بھی چودہ روپے پر یونٹ جو ریلیف دیں اس کے اوپر ذرا کوکلی ردے مل تو دیں اپنا دیکھیں ہم اس پہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں اور چیف مسٹر صاحب نے مکمل طور پر ہم اپنے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے سولرائزیشن کا پروگرام بھی ہے دیگر ہمارے وینڈ کے پروجیکٹ بھی ہیں اور بلوں میں کمی کے لیے کوئی پرمننٹ ہل کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ کاسمیٹک جو ہے کوئی دو ماہ کے لیے ریلیف دے دیں پھر وہ کیا کرے گا چک تو اس کے لیے ہم ایک پرمننٹ اس کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کا پورا خیال رکھیں گے تو گورنر صاحب کا پرمننٹ ہل کیا ہے آپ کی نظر میں نیا گورنر گورنر دیکھیں گورنر صاحب کی جو سجیشن ہے اس پہ ضرور ہم گوھر کریں گے گورنر تبدیل آپ چاہتے ہیں تبدیل ہو کے نہ ہو نہیں بتائیں گورنر صاحب کی تبدیلی کے اوپر بتائیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ وفاق ان کے اوپر ہے کہ وہ تبدیل کرتے یا نہیں کرتے یہ ان کا وہ مینڈٹ ہے وفاق کا اور جس طرح ہمیں پنجاب میں گورنر ہے کے پی میں گورنر ہے اسی طرح جو نون لیگ کے ساتھ جیسے آپ نے پہلے گنوائی چیزیں کہ آپ نے یہی یہ تیہ کیا ہوا تھا تو اس میں سندھ اور بلوچستان کی جو گورنرشپ ہے وہ وفاق مطلب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو بھی لگائے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کرنا ازرین ہمارے تصویر یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ